بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے تو کیا عمران خان کی قسمت کا فیصلہ مریم نواز کریں گی بڑی اہم خبر ہے ہاں صاحب کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے آپ کو اس کی تفصیلات بتائیں گے پارک فوج کے حاضر سروس لیفٹڈ کنرل کو اغوا کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پلان بھی آ گیا تو عودے سے اترتے ہی شباش میسنگ پرسن میں شامل ہو جائیں گے تو یہ پلان بھی کیا ہے جس کی عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ گجرہ والا کے حلقہ این اے اناسی میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں تحریک انصاف کے امیدوار کو شکست ہو گئی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ظلفکار علی بندر کامیاب ہو گئے ہیں اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے اور خیابت پاکستان راہ میں ایک اور مشہیر کو مزیر اللہ کے پی کے نے فارق کر دیا ہے اس کے علاوہ تحریک انصاف دو باتوں پر بہت شور مشاہ رہی ہے ایک تو عمران خان کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ مزید قید تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں خاصب بھی کچھ شکوے گلے کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے جبکہ دوسری خبر ان کے تو سب سے پہلے خاصب کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جنرل فیضرمید کیا گرفتار ہوئے خاصب کی دعائیاں کم نہیں ہو رہی دکھ درد بڑھتے جا رہے ہیں آہو بکا اور غم کے قصے سنائے جا رہے ہیں خاصب اتنے دکھی ہو گئے ہیں کہ وہ ہر آنے جانے والے کو بتاتے ہیں کہ میں تھے مر گیا اور میرے صرف بڑا ظلم ہو رہا ہے کبھی ان کے پانی میں ریج ڈال دی جاتی ہے کبھی ان کے کمرے میں جو گٹ رہے ہیں اس کا ڈکن کھول دیا جاتا ہے تو اب ڈکن والے جو ہے وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہماری بچوں سے بات نہیں کرائی جا رہی آہ کتابیں مانگتے ہیں کتابیں نہیں دی جا رہی اخبار مانگتے ہیں اخبار نہیں دیا جا رہا ہے ایکسرسائز کے لیے ڈمبل مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہے اور الیکٹرک برش مانگا ہے وہ بھی نہیں دیا جاتا چار لوگوں سے ملاقات کا کہتا ہوں تو دو کو اندر آنے دیتے ہیں دو کو باہر روک لیتے ہیں تو خاص طرح دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ قید تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں یعنی سولٹری کنفائنمنٹ کا اور اس کا پرچار بڑے زوروں شوروں سے ان کے وی لوگرز بھی کر رہے ہیں اب خان صاحب سے روزانہ ان کے وکلہ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کے رشتداروں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ میڈیا کے لوگ بھی روزانہ ان سے ملتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں میں قید تنہائی کا شکار ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب وہ قید تنہائی کے بارے میں نہ معلومات ہیں نہ وہ بھی قید تنہائی کے پاس بھی گئے ہیں قید تنہائی میں آپ نہ کس سے مل سکتے ہیں نہ کس سے بات کر سکتے ہیں نہ آپ کو دنیا کی کوئی خبر ہوتی ہے نہ آپ کو وقت کا احساس ہوتا ہے نہ آپ کو دن اور رات کا احساس ہوتا ہے تو خان صاحب کی تو پانچوں گھی میں ہے اور سرکڑائی میں ہے جہاں پر ان کو خوراک بھی آلہ درجہ کی مل رہی ہے ان کے آرٹیکل بھی انڈریکشنل لیول پر چھاپ رہے ہیں اور جو شخص جیل میں بیٹھ کر آکسفورڈ کی یونیورسٹی کا الیکشن لڑنے کے لیے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کروا لیتا ہے تو کیا وہ قید تنہائی کا شکار ہو سکتا ہے اب یہ اس کی چائز ہے وہ کہتا ہے مجھے ٹریبیون اخبار نہیں چاہیے مجھے ڈان چاہیے اور مجھے فلانے ٹی وی کا ریپورٹر نہیں چاہیے مجھے فلانے ٹی وی کا ریپورٹر چاہیے تو آج بھی مران خان صاحب کو یہ اعتراض ہے کہ ان کے پسندیدہ میڈیا ہاؤسز کے لوگوں کو اندر کیوں نہیں آنے دیا جاتا تو اڈیالا جیل میں خان صاحب کی زندگی جو ہے وہ آہ شاید جنرل فید عمید اور وہ جو نیٹ ورک ختم ہوا اس کے بعد وہ سمجھتی ہے کہ وہ اکیلے پڑ گئے ہیں ورنہ اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ ان کو میسر تھا لیکن اب وہ سولدکار جو ہے وہ نہیں رہے تو ان کی حالت ہوگی خراب سختی جو ہوئی ہے وہ نیٹ ورک کے حوالے سے ہوئی ہے سولدکاری کے حوالے سے ہوئی ہے کل رات بھی اڈیالا جیل میں آئی جیل خانہ جار نے چھاپا مارا اور پھر اس نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بیرک کے قریب سنتری جو ہے کانہ پوسیاں کر رہے تھے تو وہاں عملہ جو موجود تھا اس کو ایک بار پھر تبدیل کرنا پڑ گیا تو یہ کوئی چوتھی مرتبہ ہے کہ عمران خان کی گوپی پر معمور پولیس سیلکار تبدیل کیے جا رہے ہیں تو اڈیالا جیل میں مزید نئے افسر بھی تینات کر دیے گئے ہیں گریٹ سترہ کی حیلی میر شاہ کو ڈپٹی سپرڈنٹ منایا گیا ہے سبتین شاہ کو ڈپٹی سپرڈنٹ ایگزیکٹیو جیل لگا دیا گیا ہے ایک خاتون افسر زیبن و ساہ کو سپرڈنٹ اڈیالا جیل لگایا گیا ہے تو خاص اب جو ہے وہ اس بات سے بڑے پریشان ہے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے ہیں اب ان کی سولدکاری جو ہے وہ اس حوالے سے تو کم ہو گئی ہے کہ دو سولدکار ان کے پکڑے گئے ہیں رابطہ کار بھی پکڑے گئے ہیں تو اب ان کو ان کے سابقہ دوستوں کی جگہ پر نئے آنے والے دوست جو ہے وہ بالکل اچھے نہیں لگ رہے بلکہ زہر لگ رہے ہیں تو اس ویسے عمران خان کی ڈی ایس پی تاہر شاہ سے طلع کلامی ہو گئی حاصل اب جب ایک سو نوے ملیٹر پاؤنڈ کیس میں عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو وہ عدالت میں کیس کی سماعت کے لیے نہیں جاتے کیونکہ اس کیس میں گہرہ مرتبہ اب تک ان کے جو حکلہ صفائیہ وہ پیش نہیں ہوئے تو یہ جو اڈیالا جیل میں کیس کی سماعت ہو رہی ہے یہ تو خاص اب کے لیے ایک بہانہ ہے کہ اسی بہانے وہ اپنی بیرک سے نکلتے ہیں اور باہر جا کر لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور اس ملاقات کا کوئی دورانیاں نہیں ہے یعنی یہ کوئی دو چار منٹ کی ملاقات نہیں کہ چلیں جی پانچ منٹ کے لیے خاص اب آئے اور وہ کلا صفائی چکے تھے نہیں اور جاج نے کہا ٹھیک ہے اگلی سماعت اور ان کو واپس لے جائے جاتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ عمران خان صاحب کی کہانی اس کے بعد چروع ہوتی ہے جب سماعت کا کھیل ختم ہو جاتا ہے تو وہاں پر جمگٹا لگا ہوا تھا صحافیوں کا تو ایس پی نے کہا کہ آپ صحافیوں سے زیادہ دیر بات نہیں کر سکتے تو عمران خان اس پر بھرس پڑے اور کہتے کہ تم پڑے لکھے آدمی ہو تو میں تمیز نہیں ہے تو میں پتہ نہیں میں ایکس پرائمر سر ہوں تو انہوں نے ڈی ایس پی کا ہاتھ جٹے کر پیچھے کیا بلکہ اسے بقیدہ انہوں نے دھکا دیا اور طائر شاہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے حواس پہ قابو رکھا اور انہوں نے عمران خان سے ریکویسٹ کی کہ یہ الاؤ نہیں ہے اور میڈیا صاحب زیادہ بات بھی کر سکتے ہمارا جو کوٹ آف کنڈکٹر ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا لیکن خان صاحب نہیں رکھے تو خان صاحب نے اس پولس صاحب کے ساتھ خاصا بیڈ بیہیوئر کیا اور الٹا تحریکن صاحب کے وی لاؤگرز اور ان کے جو رپورٹر ہیں وہ یہ رپورٹ کہہ رہا ہے کہ ڈی ایس پی نے عمران خان سے بتویزی کی ہے تو کسی ڈی ایس پی کو عمران خان سے بتویزی کرنے کی ضرور نہیں عمران خان تھا اپنا حال بڑا خراب ہویا ہے پاکستان میں پرائیم نیسٹس کا جیل جانا کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی پرائیم نیسٹس جیل جا چکے ہیں ان کے اوپر بڑے سنگین نویت کے مقدمات بھی بنے ہیں لیکن خان صاحب کی جیل تو انکھی جیل ہے وہ عمران خان ہے وہ پہلی برتبہ انہوں نے جیل کی سیر کی ہے اور اب انہیں جیل میں ان کو وہ محول چاہیے جو زمان پارک اور بنی گالا میں ان کو ملتا تھا چونکہ ان کے جو مربی محسن سولتکار اور ماسٹر مائن ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں تو ان کو اپنے گرد بھی گھیرا تنگ ہوتا نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ بعض لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں بعض صحافی تذیعہ نگار کہ شاید عمران خان کو بائیس اگست کا جلسہ ملتوی کرنے کے بدلے میں کچھ رلیف دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اور چونکہ وہ رلیف انہیں نہیں ملا تو اس لئے عمران خان جو ہے وہ بڑے نراز ہیں تو یہ بات تو سب کے سامنے آ چکے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ سیبلشمنٹ نے نہ مذاکرات کیے نہ عمران خان کے ساتھ سیبلشمنٹ کے کسی آدمی نے کوئی وعدے وعدے کیے اگر کچھ وعدے کی ہوں گے تو ان لوگوں نے کی ہوگی جو عمران خان سے ملنے گے جنہیں عمران خان نے بلایا یہ آزم سواتی نے ان سے وعدے کیے ان سے علیمین گنڈا پور نے وعدے کیے آہ انہوں نے خان کو ٹرک کی بتیاں دکھائی تو آہ انہوں نے دکھائی ہوں گی یہ اس میں سیبلشمنٹ کہاں سے آگئی اگر وہ سیبلشمنٹ کا نام استعمال کر کے عمران خان کو بے اکوب بنا رہے ہیں تو پھر کہانی وہیں آ جاتی جیسا گروہ ویسے گروہ کے چلے جو ٹرک کی بتیاں خاص اب عوام کو دکھاتے رہے ہیں وہ ان کے لوگوں کو بھی تو یہ گروہ آتے ہیں تو وہ اب عمران خان کو دکھا رہے ہوں گے تو خاص اب اس وجہ سے بھی نراز ہو سکتے ہیں اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ بائی سگس کا جلسہ ملتوی کرے گے تو اس کے بعد جو ہے وہ آہ ان کو برائے راست جو ہے وہ ایک تھورایا فون دے دیے جائے گا جس سے وہ اپنے بچوں سے بات کر سکیں گے تو ایسا نہیں ہو سکا اب ان کو چکے احساس ہو گیا کہ وہ جلدی جیل سے رہانی ہونے والے اور ان کا معاملہ پھس گیا ہے لمبا ہو گیا ہے تو انہوں نے آج صافیوں سے بات چیت کی اور انہوں نے کہا کہ اگر ان کا پلان بھی بن گیا تو عوضے سے اترتے ہی شباشی بھی مسنگ پرسن ہو جائیں گے تحریک انصاف کے بھی لوگوں نے کہتے ہیں وا 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 کیا عمران خان کا ویجن ہے کیا ان کی سوچ ہے کیا کمال کام کیا اور انہوں نے کیا اور انہوں نے ایسی پرنکشن کر دی کہ حکومت تو گئی تو یہ پلان بھی کیا ہے جو عمران خان صاحب بتا رہے ہیں اور ان کے جو مداہین ہے وہ ان کی مدہ سرائی میں مصروف ہے کیونکہ ہاں صاحب فوج کے پرڈکٹ رہے ہیں فوج کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے فوج نے انہوں نے تیار کیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے بہت عرصہ اپنی جو ان کی نرسری ہوتی ہے اس میں عمران خان صاحب کی بقیدہ آبیاری کی ہے ہاں صاحب کی تقریر تحریر اور ان کا جو لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہیومن نیچر کو ڈیل کرنا یہ سب جو ہے وہ اسی نرسری میں ان کو سکھایا اور پڑھایا گیا وہنا خان صاحب کا کتابوں سے کیا لینا دینا خان صاحب تو سپورٹس پرسن ہے سپورٹس پرسن کتابوں میں بھی ویسے بھی بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں رکھتے اور اکسپورڈ یونیورسری میں جو ان کا ریزلٹ ہے وہ بھی لوگوں پتا کہ وہ کیا تھا تو خان صاحب جانتے کہ فوج محیشہ ایک دو بیک اپ پلان مناتی ہے اور یہ بیک اپ پلان ہوتا ہے مومن پہلے والے پلان کا اولٹ ہوتا ہے اب عمران خان صاحب پلان اے میں تو ہیرو تھے اور انہیں اقتدار میں لاکر ایک لمبے عرصے کے لیے حکومت دی جانی تھی انہیں پرائیم سے رکھا جانا تھا اور کم از کم دس سال تک عمران خان صاحب کو اس ملک میں حکومت کرنی تھی اور ان کے مدد مقابل جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جن میں مسلمی قنون اور پیوت پارٹی یہ دو ایسی جماعتیں تھی جن کی قیادت کو بدلنا مقصود تھا کیونکہ ان کی جو قیادت تھی آہ وہ خاندانوں میں منتقل ہو چکی ہے پٹو خاندان اور شریف خاندان تو اس لیے وہ جو اس وقت فوج کا مائنٹ شڑتا وہ سمجھتا تھا کہ یہ حکومت جو ہے انہوں نے اپنے خاندان کے لیے مختص کر لیا تو ان دونوں کو کسی طریقے سے سیاست سے نکالا جائے تو یہ پلان تھا جس کے لیے عمران خان صاحب کو لائے گیا ان دونوں جواعتوں کو ختم کرنا مقصد نہیں تھا اگر آپ کو مشرف دور یاد ہو تو پیول پارٹی پارلیمنٹیرین بن گئے تھی تو پیول پارٹی زندہ تھی لیکن بین ازیر کو نکال دیا گیا پھر بین ازیر صاحبہ کو اگزائل میں جانا پڑا نواشیف کو قید کیا گیا مشرف دور میں پھر انہیں باہر بھی دیا گیا اور ان کو بھی سیاست سے آؤٹ کرنے کوشش کی گئی لیکن ان کی جواعتیں موجود رہی تو مقصد صرف یہی تھا کہ ان خاندانوں کو تبدیل کر دیا جائے اور یہ دونوں جواعتیں زندہ رہے تاکہ ملک میں جمہوریت کی ڈوڑوں کی بجتی رہے کہ یہ جمہوریت تو ہے تو اس پلین کا بھی ایک بیک اپ پلین یہ تھا کہ عمران خان کو ایبسلوٹ پاور نہ دی جائے اور نامخالفین کو مکمل طور پر درگور کیا جائے اور پلین بھی کیا تھا کہ اگر عمران خان کسی بھی سے کامیاب نہیں ہوتے تو جو ٹاپ پہ بندہ ہوگا اس کو اب ہٹا دیں اور ان کے جو کافی دوسرا بندہ بٹھا دیں باقی کا پلین سیم تھا یعنی پارٹی رہے گی تحریک صاحب اقتدار میں عمران خان نہیں ہوں گے کوئی اور آجے گا اور یہ پروجیٹ کم از کم دس سال چلنا تھا اور اس کے پیچھے چونکہ فوج کھڑی ہوگی ملک کا نقشہ بدل جائے گا دودھ اور شہد کی نہریں بہن نکلیں گی اس وقت کی جو اسکری شرافیاتی اس کو یہ لگتا تھا کہ پاکستان کے اندر بڑی دولت ہے اور پاکستان کے باہر سے بڑا پیسہ آتا ہے لیکن یہ دو خاندار لوٹ کر لوٹ کسوٹ کر نوچ کر کھا جاتے ہیں تو مشرف نو دس سال اقتدار میں رہے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک دہائی تک اقتدار رہا اور سے پہلے بھی رہا تو انہیں پتا چلا کہ ایسا کوئی کارون کا خزانہ نہیں ہے جسے لوٹا جا سکے تو یہ ساری توتہ کہانیاں موجود تھی لیکن اس کے باوجود وہ سمجھ دیتے تھے کہ نہیں ان کو ہٹا دینا چاہیے تو پھر پلان اے تو ناکام ہوا عمران خان کو ہٹا دیا گیا تو انہوں نے پلان اے کی ناکامی کے بعد پلان بی کو پلٹ دیا پارٹی میں کسی کو انہوں نے اس قابلی نہیں چھوڑا جو جس کی کوالٹی لیڈر کی ہو تحریکن صاحب میں عمران خان کے بعد کوئی بڑا آپ کو سیاسی لیڈر نظر نہیں آتا جو عمران خان کو ریپلیس کر سکتے تھے ان کا آلٹرنیٹ ہو سکتے تھے وہ پہلے ہی فارغ کر دیئے گئے عمران خان کو جب نکالا جارہا تھا اور اس کو بتایا جارہا تھا کہ تم انپاپلر ہو گئے ہو اور تمہاری عوام کے اندر مقبولیت نہیں رہی عوام بڑے تم سے نراز ہیں تو اس کو یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کی گورنرز فیل ہو گئی ہے اس نے پاکستان کا بیڑا گھر کر دیا ہے پاکستان کے خارجی تعلقات تباہ کر دی ہیں تو انورٹڈ کاما میں چونکہ پرائیمیرس تھا تو اس وقت اس کو بتایا گیا جی کہ آپ کی جو ہے وہ پاپولیٹی کا گراف گر رہا ہے کیونکہ عوام آپ کو ڈسلائک کر رہے ہیں تو عمران کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی تو خان صاحب نے اقتدار سے نکلنے کے بعد اپنی پاپولیٹی کو گین کرنے پہ کام کیا تو خان صاحب کو یہ تھا کہ میں چونکہ مقبول ہوں تو مجھے ایک مقبول فیس کے طور پر پرائیمیرس سے بنایا گیا بس میرا اتنے کام ہے اس لیے اس نے گورنرز کے اوپر اور ڈیلیورنرز کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی اب وہ سمجھ دے کہ دوبارہ اس نے وہ اپنی پاپولیٹی حاصل کر لی ہے یعنی ایک فلاپ ہیرو سے دوبارہ وہ ہٹ ہیرو بن گئے ہیں ان کی ایک نئی فلم آئی ہے جو ہٹ ہو گئی ہے تو اب ان کو دوبارہ جو ہے وہ اقتدار مل جانا چاہیے اچھا ان کو یہ بھی خیال تھا جب وہ اقتدار سے نکالے گئے انہوں امید تھی کہ جو ان کی جگہ پہ آئیں گے ان سے حکوم بنی چلے گی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی چوائش نہیں ہوگی کہ وہ کہ وہ دوبارہ عمران خان کی جماعت کو اقتدار میں لے کر آئے اور عمران خان کے ساتھ لے کر آئے کیونکہ عمران خان خود کے بغیر اپنی جماعت کو اقتدار میں دیکھنے پر راضی نہیں اور یہ ساری لڑائی انہوں نے اسی بات پر لڑی ہے اگر عمران خان جب اقتدار سے باہر نکلے تھے خود کو اس وقت پانٹی کی قیادت سے علیدہ کر لیتے جو انہیں آپشن دیے جا رہے تھے تو ہو سکتا ہے ان کی جماعت آج بھی اقتدار میں ہوتی لیکن عمران خان صاحب نے اس پلان کو نہیں مانا اس کو ناکام کر دیا ایک لڑائی انہوں نے لڑی وہ کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں سننن تم کو بھی لے ڈوبے گا خود تو وہ ڈوبے انہوں نے اپنی جماعت کا بھی بٹا بدھا گیا جب عمران خان کو اقتدار میں لیا جا رہا تھا تو بہت سے ریٹائیٹ جرنیل آہ انہیں سپورٹ کر رہے تھے انہوں سے اکثر سے ہم نے یہ سوال پوچھا کہ عمران خان اگر ناکام ہو گئے آہ جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ کوئی انہیں حکومت صادی کا کوئی تجربہ نہیں ہے تو ان کا جواب ہی ہوتا تھا ہوگا تو اب یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کی مرضی ہے لوگ اپنے پلان بناتے ہیں اللہ کا اپنا پلان ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جیل میں اتنا عرصہ اس لئے گزارا کہ وہ سمجھتے فوج کے ایک دن برداشت ختم ہو جائے گی اور یہ جو حکومت ہے وہ سال ڈیٹھ سال سے زیادہ نہیں چلے گی تو اتنا عرصہ وہ جیل میں گزار سکتے ہیں تو دیکھئے ٹوٹی کہاں کمند ان کی قسمت کا فیصلہ نہ فوج کر رہی ہے نہ نواز شریف کر رہا ہے بلکہ مریم نواز شریف کو ان کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے پنجاب حکومت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے عمران کا فوجی ٹریل کرنا ہے یا نہیں اب یہ بات بہت سے لوگ کے لئے حیران کن ہوگی حضری قانون آزم نزیز تارل نے کل ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ کہتے عمران خان کا مقدمہ فوجی دالت میں چلانے سے واقعی حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کو اس مقصد کے لیے پنجاب کی پروسیکوشن سے رجوع کرنا پڑے گا اور پنجاب حکومت نے اس کا فیصلہ کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے مقدر کی جو دور ہے وہ مریم بی بی کے ہاتھ میں آگئی ہے تو خان صاحب اقتدار سے نکلنے کے بعد سب سے اہلا اپنے لیے اور اپنی جماعت کے لوگوں کے لیے خطرناک ثابت ہوئے ہیں اس کے لئے عمران خان نے ایک اور بات کی وضاحت کی ہے کل چکہ یہ خبر یہ میڈیا پر تھی اور مینڈ سریم میڈیا پر تھی آہ وہ تھی کہ عمران خان نے پارٹی کے روپوش کارکنوں کو باہر آنے کی ہدایت کر دی اور کہا گرفتاری دیو آہ زمانتے کراؤ اور آہ مقدمات کا سامنا کرو آج انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا آہ میرے اگر لوگ باہر آئیں گے تو ان کو اٹھا لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ہمیں جیل سے ڈرنی لگتا لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے لوگوں کو اغواہ کیا جاتا ہے اب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ان کی کے گرفتاری اور اغواہ سے ان کا کیا مقصد ہے آہ اگر روپوش رینما گرفتاری دینا چاہتے ہیں تو پاکستان کی عدالتیں کھلی ہیں پاکستان کی عدالتوں میں آکر سرنڈر کرے تو کسی کو بھی اغواہ نہیں کیا جائے گا کوئی بھی ناملوم جگہوں پر نہیں رکھا جا سکتا کوئی بھی غائب نہیں کیا جا سکتا تو عمران خان صاحب نے ایک تو اس بات کی تردید کیا کہ انہوں نے کہا تو چلیں ان کی یہ بات میں نے آپ تک پہنچا دی کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ مندریان پر آ جاؤ تو بچ گئے حماد عزر بھی اسلام اقبال بھی آج لوگوں نے کہا ہوگا لیکن شاندانہ گلزار نے کہا کہ نہیں عمران خان صاحب نے کہا تھا ان کی ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آلے گی کہ خان صاحب جو ہے وہ اپنے کہے ہوئے سے کس طرح پھر جاتے ہیں یہ سب کو پتا ہے وہ تکلیفیں آئیں وہ تو چلے گئے تھے حماد عزر کی فائم میں بڑی تکلیفیں آئیں اسی طرح میاں اقبال کی بیٹی کی شادی اور ان کے گھر پہ جھکیا ان سب سے کہیں کہ آپ نکلیں میرے سامنے نے کہا تھا بیلز لے لیں بے شک آپ سے پریس کانفرنس کروالے لیکن نکلیں تو پھر یہ لوگ تو پکڑے جائیں گے اتنی جلدی تو نہیں بیلے ہوں گے تو ٹھیک ہے اگر پکڑے جائیں گے تو پکڑے جائیں گے تو پکڑے جائیں گے تو یہ بھی انہوں نے دو دار تیرہ میں بھی کہا کرتے تھے چار ہلکے کھولیں گے تو حکومت گر جائے گی اسکیپٹ ان کا پرانا ہو گیا ہے جب چار ہلکے کھولے تھے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا کوئی کیامن نہیں آئی تھی اس میں خان سب جھوٹے ثابت ہوئے تھے اقبال گجرہ والا کی ہلکہ این اے اناسیب کی آپ کو روضات سنا دیتا ہوں یہاں پر دوبارہ گنتی ہوئی ہے پاکستان مسلمی نون کے ذرفکار علی بھنڈر کو کامیاب قرار دیا گیا ہے تو تحریک انصاف کے ہاتھ سے ایک اور سویڈ نکل گئی ہے کہ یہاں جو امیدوار کامیاب ہوئے تھے وہ ازاد اسیت میں الیکشن لڑے تھے لیکن برادی تو اگر وہ تحریک انصاف سے تھے تو الیکشن نے ہارے ہوئے امیدوار کی ترخواست پر دوبارہ گنتی کا حکم دیا تھا احسان اللہ ورک کے اس وقت ایک لاک اور چار ہزار تیس ووٹ نکلے تھے ذرکار علی بھنڈر کے جو ووٹ تھے وہ پچانوے ہزار چھ سو چار نکلے تھے گنتی ہوئی ہے تو پتہ جلہ کہ اس میں ہزار ووٹ جالی ہے اور ڈبل ووٹ ہے ڈبل سٹمس لگی ہوئی ہے تو احسان اللہ ورک کے اب جو ووٹ نکلے ہیں وہ بانوے ہزار پانچ سو اکاسی نکلے ہیں تو بارہ ہزار ووٹ جو ہے وہ اس سے یہ ہار گئے ہے تو اب تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو بارہ ہزار ووٹ ریجیکٹ ہوئے ان پر خود ہی ڈبل سٹمس لگائی گئی ہے تاکہ یہ ووٹ ریجیکٹ کیے جا سکے اگر ہائی پوثیٹکلی اس کو تسلیم کر لیا جائے گڑھ بڑھ کی گئی ہے تو وہ جو چار ہلکے مران خان صاحب نے کھلوانے ہیں کیا ان کو ایسے چھوڑ دیا گیا ہوگا کیا ان میں یہ کام نہیں ہوا گیا کہ وہاں بھی کچھ ووٹوں کو اسی طرح ڈبل سٹمس لگا کے رکھ دیا گیا کوئی جب وہ گنے جائیں گے تو ریجیکٹ ہو جائیں گے تو خواہ صاحب کس دنیا میں رہتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں مشہیر سوشل ویل فیر مشال یوسف زی گنڈاپور نے ان کو نکال دیا ہے انہوں نے فارق کر دیا انہوں نے کہا جی آہ عمران خان نے کیا ہے مشال یوسف زی کو نکال دے اس کے لئے کئی اور لوگ جو ہے وہ کبینہ میں سے نکال دیا گیا تو علی بن گنڈاپور جو ہے وہ اس نے تمام جو لوگ عمران خان کے کہنے پہ رکھے تھے وہ سب نکال دیا تو تحریکن صاحب میں اس وقت عمران خان کے بعد اگر کسی کے ہاتھ میں ایبسلوٹ پاور ہے تو وہ علی بن گنڈاپور ہے جس کا وہ استعمال کر رہا ہے اور عمران خان کو علی بن گنڈاپور سے ہی امید ہے کہ وہ آٹھ سپٹمبر کا جلسہ کامیاب بنائے گا کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ پورے کی پی کی مشینری کو لے کر آئے گا اور سب پولس اہل کاروں کو یہ آرڈر دے گا اسلام بات جلسے میں شرکت کریں اور تمام بیورو کرسی کو بھی حکم دیا جائے گا تو اس لیے عمران خان ان پر زیادہ بینک کر رہے ہیں اس لیے عمران خان نے اپنی بہن کو بھی ڈانٹ پلا دی تھی پارک فوج کے حاضر سروس لیفٹنٹ کرنرل کو اغواہ کر لیا گیا ہے پولیس رپورٹ کے مطابق لیفٹنٹ کرنرل خالد اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے گاؤں پہنچے تھے ان کے علاوہ ان کے بھائی جو کے اے سی کنٹورمنٹ بورڈ ہیں ان کا نام آصف ہے اور ایک ان کے بھائی نادرہ میں کام کرتے ہیں فہد یہ تینوں اپنے والد کی نماز جنادہ اور تدفین کے بعد مسجد میں بیٹھے لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے ماں سے اغواہ کر لیا گیا اور اب ان کی ویڈیوز بھی جاری کر دی ہے ہم محفوظ ہیں خیریت سے ہیں حکومت کے ٹھکانوں سے کافی دور آ چکے ہیں اور طالبانوں کی تحویل میں ہیں ہماری حکومت سے اور اپنے بالا حکام سے یہ آہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جلد سے جلد طالبان کے جو مطالبات ہیں وہ مان لیں تاکہ ہمیں رہائی مل سکے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یا ادھر ادھر زیادہ شوریہ اور بات چیت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بالا حکام سے یہ درخواست کریں کہ ان کے مطالبات مان لیے جائیں انہیں طالبان نے گواہ کیا ہے جنہیں اب سرکاری سطح پر خوارش کہا جاتا تو برادی طور پر انہیں خارجین نے گواہ کیا ہے تو خارجین ترجمان احسان اللہ احسان نے ایک بیان میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ فوج نے ان کی رہائی کے لیے مقامی جو ٹی ٹی پی کے کمانڈر ہیں ان سے رابطہ کیا ہے خوارجین نے ایک فیرس جو ہے وہ فوجی حکام کو بھیجی ہے کہ ان کو آپ رہا کر دیں تو ہم آپ کے بندے چھوڑ دیں گے تو اب اس میں جو اہم بات ہے کہ ان تینوں فراد کو جو اس علاقے سے گواہ کیا گیا وہ علی من گنڈاپور کا ابائی گوہ کلاچی ہے لیر اسمائل خان میں کل علی من گنڈاپور صاحب پنجاب کی وزریالہ کو یہ چیلنج دے رہے تھے کہ آپ سے کچھے کے ڈاکو نے پکڑے جا رہے ہمارے آتے تو ہم دو میٹ میں پکڑ لیتے تو پکڑے ان لوگوں کو جو ان کی اپنی جماعت نے صوبے میں لاکر آباد کیے تھے اور اب وہ یاجور ماجور کی طرح پورے کے پی کے میں پھیل چکے ہیں تو بات کرتے ہیں جنرل فیض امید کے بارے میں جن کے بارے میں بڑی خبر سامنے آگئی ہے اور بڑے دنوں بعد ان کے ٹرائل کے حوالے سے خبر سامنے آئی کہ ان کا سمری ٹرائل شروع ہو چکا ہے اور مزید کئی لوگ گرفتار کر لیا گیا ہے یہ تمام نئی گرفتاری ہیں ان میں صوبے دار لیول کا ایک افسر ہے دو ریٹائیٹ افسران ہے باقی فیض امید کے قریبی ساتھی رہے ہیں جن کو بیانات ریکوارڈ کرنے کے لیے یا تو گرفتار کر لیا گیا ہے یا خراست میں لے لیا گیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس حوالے سے دو تین ریپورٹر بڑے ایفیشنٹ بڑے ایکٹر ہے جن میں زائد گشکوری ایک ریپورٹر ہے انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے کہ جنرل فیض امید کی اپنی فیملی کے ساتھ اب تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی جنرل فیض امید کو بارہ یا تیرہ اگز کو گرفتار کیا گیا تھا اور اب انہیں تقریباً اٹھارہ دن ہو چکے ہیں جب وہ فوج کی تحویل میں ہیں خبر کے مطابق جنرل فیض امید کی فیملی جس میں ان کی اہلیا اور بیٹی شامل ہیں انہوں نے اس کے لئے کام کو خطر لکھا کہ ان کی جنرل فیض امید سے ملاقات کرائی جائے کم از کم نو ریٹائیڈ میلٹری افسران ہے اس پورے معاملے کے اندر جن کو اب تک تحویل میں لیا جا چکا ہے دو درجہ سے زائل لوگ ہیں جن کے بیانات ریکارڈ ہونے ہیں کچھ کے ہو چکے ہیں کچھ کے ہونے ہیں تو یہ سمری ٹرائل ہوتا ہے یہ کوئی دو سے چار ہفتے چلتا ہے اور سمری ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ اس کیس میں جن جن لوگ کے نام ہیں ان کے بیانات ریکارڈ کیے جائے اور ان کو تحریری شکل میں عدالت کے سامنے پیش کیا جائے اب ذرا یہ بتاتے کہ جنرل فیض امید کے دو بھائی نجف امید اور ایک ان سے بڑے شایدوں کا نام خالد ہے یا کوئی ایسا نام ہے وہ بھی لا پتہ ہے یا گرفتار ہے ان کے بارے میں ان کی فیملی کو کچھ علم نہیں کہ وہ کہاں پر ہیں تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض امید کی کور مارشل کا ٹرائل سمری ایویڈنس کے مرحلے پر ہے جس میں تقریباً ایک مہینہ لگے گا اور اس میں سے بھی اٹھارہ دن جب بیس دن گزر چکے ہیں اس میں بیانات ریکارڈ کیے جاتے ہیں گواہوں کے بیانات ملزمان کے بیانات آہ مرکزی برائے راس یعنی ڈائریکٹ اور انڈریکٹ جن لوگ ابھی تعلق کہیں بھی ہے اور یہ پروسس جو ہے وہ کم از کم چار مہینے کا بتایا جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جنرل فیض امید کے کیس کا فیصلہ آیا تو پھر یہ نومبر ڈسمبر میں آئے گا اب ذرا یہ کہتے ہیں کہ جو نئی گرفتاریاں ہوئی ہیں ان میں صوبے دار میجر ہیں آہ جو ان کے ساتھ بہت عرصہ کام کرتے رہے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے ان کے کچھ ملازمین جو گرفتار ہونے سے رہ گئے تھے ان کو بھی ان کے گھروں میں چھاپے مار کے گرفتار کیا گیا ہے تو اب تک کے لیے تنہی آپ سے موقعات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ میں اپنا گردن اور اقلوں کو بہت خیال لکھیں گا